نمسکار نیوز برل اپنے خاص پروگرام کے ذریعے درشنوں کو دیش ویدیس کے انیک پرمکستانوں کی سیر کرواتا رہتا ہے آج بھی آپ دیکھیں گے دیش کی ایک بہترین خوبصورت جگہ کو جہاں نہ کیبل فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے بلکہ پرٹن کی درشتی سے بھی یہ خاص ہے اس کا ارکیم کے ذریعے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی فلم سٹی دکھانے حیدر آباد کے پاس استحت رامو جی فلم سٹی پرٹن یادگار منورنجن اور آرام کے لیے شاندار ستھان ہے گنیج بک آف ورلڈ ریکارڈز کے انسار یہ دنیا کی سب سے بڑی فلم سٹی ہے رامو جی فلم سٹی تقریباً دو ہزار ایکڑ چھیتر میں یہ فلم سٹی فیل ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کھڑے ہیں رامو جی فلم سٹی کے اس مکھ پریویش دوار پر جہاں سے اس فلم سٹی کی شروعات ہوتی ہے حیدر آباد سے پیتالیس کلومیٹر دور ویجائی وارا جو ہائی وے ہے وہاں پر یہ فلم سٹی استحت ہے اپنے آپ میں ایک الگ طرح کا جوبہ مانا و نرمت یہ سب سے بڑا آشر کہا جا سکتا ہے یہاں پر وہ تمام فلمیں ہوتی ہیں جو ہم پورے دیش میں دیکھتے ہیں خاص طور پر ہندی بھاسی چیتر میں چاہے امیتاب بچن ہو چاہے ساروک خان ہو سلمان خان ہو کٹرینا ہو مادروی دیکچت ہو یا تمام طرح کے جو ایکٹرز ہیں وہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر الگ الگ لوکیشنز پر فلم سٹی ہوتی ہے تقریباً پانسو سے زیادہ سپورٹس فلم نرمان کے یہاں پر ہیں یہاں پری پروڈکسن سے لے کر پوشٹ پروڈکسن تک کی سبیدہ یہاں پر موجود ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں چونکہ ہر کوئی فلم میں دیکھنا چاہتا ہے اپنے جو ہیروز ہیں ہیروین ہیں جو کوئی ایکٹرز ہیں ان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ سب یہاں پر پہنچتے ہیں اور فلم کی جو نرمان کی تمام فیسلٹیز ہیں وہ اس رامو جی فلم سٹی میں موجود ہیں جو اس رامو جی فلم سٹی کو خوبصورت بناتے ہیں الگ بناتے ہیں منموہک بناتے ہیں اور لوگوں کے آکرشن کا کیندر ہیں ہم اپنے اس اپیسوٹ کے ذریعے الگ الگ اینگل سے رامو جی فلم سٹی کو دکھانے کی کوسس کریں گے اور ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جو فیمس پرسد فلم نرماتا ہے میڈیا بوران ہے رامو جی راو انہوں نے انیس تو چھانوے میں اس فلم سٹی کی ستھاپنا کی تھی اور یہ چکی پرمیش دوار ہے مکھ دوار ہے اور اب یہی سے ہم الگ الگ لوکیسنس الگ الگ سیٹس آپ کو دکھائیں گے جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں جسے آپ پسند کریں گے جس کو لے کر آپ کی جگیا سا ہے ورڈ لارجیسٹ فلم سٹی رامو جی فلم سٹی کا یہ بوکنگ کاؤنٹر ہے اور یہی سے بوکنگ ہوتی ہے اور جو بھی پرٹک یا جو بھی ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں ان کی سفر کی سوروات یہی سے ہوتے ہیں کچھ ٹورسٹ ہمارے ساتھ میں ہیں ان سے بات کرنے کی کوسس کریں گے میڈم کیا نام ہے آپ جی میرا نام ہندو سوٹ کہاں سے آئی ہیں جی ہم مدد پرسٹ وارا سے آئے ہیں کیا سوچ کے آپ اس فلم سٹی میں آئے ہوئے کیا سوچا ہے چاہتی ہیں میرا نام سوٹی میں بھی ایم پی چنوارا سے آئی ہوں اور میں بھی یہاں فلم سٹی گھومنے آئی ہوں اور یہاں کے لوکیشن یہاں کی جو سوٹنگ ہوتی ہے بہت اکشا ہوتی ہے یہاں پر دیکھنے ہی ہم لوگ تو ایم پی میں رہتے ہیں تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر کس ٹائپ سے سوٹنگ پرگیرا لوگ بہا سے آتے ہیں کیسا لگتا ہے بس اس اکشا سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے آپ کیسے اس فلم سٹی کی جانکاری ملی کہیں آپ نے پر بہت سے پچھت آئے ہوئے ہیں اور گوگل سے بھی سرچ کیا ہوا ہے یہاں کے نام تو ورل میں فیمس ہے فلم سٹی کا تو بس اکشا بہت تھی سب لوگ فیملی ساتھ میں ہماری آپ فیملی کے ساتھ ہیں لوگ پہنچے ہیں کیا کہیں گے آپ میرے نام انجی سونی اور مجھے بہت اکشا ہے فلم سٹی کی کو دیکھنے کی میرے ہزبینڈ نے چاہا کہ ہم لوگ چلیں گے وہ آ چکے ہیں پہلی بار ایک بار اور آ چکے ہیں وہ پھر انہوں نے کہا کہ اپنچے چلیں گے تو اس وجہ سے ہم لوگ سب فیملی کے ساتھ آئے آکسنل کا کیندر یہ بھی ہے کہ یہ بہت یہ بلڈ کی لارجسٹ فلم سٹی ہے یہاں پر امیتاب بچے سوٹنگ کرتے ہیں یہاں پر ساروک خان آتے ہیں یہاں پر تمام سیلیبیٹی ہیں تقریباً کہا جائے کہ بڑے پیمانے پر فلم بنتی ہیں تو یہ آکسنل کا کیندر یہ بھی ہے جی 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 میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ جو ہیروز وغیرے ہیں کس سائٹ سے مللہب کس ٹائپ یہ ادھر لوکیشن وغیرے میں شوٹنگ ہوتی ہے ہمیں بھی اکشا ہے دیکھنے کی اس لئے ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں بچے بھی ہمارے ساتھ میں ہیں ہم اسے بات کریں گے بیڑا ادھر آئیے نا آپ سب سے زیادہ فلمیں بچے ہی دیکھتے ہیں آپ لوگ آئی بات کریں گے آپ کیا کہیں گے چونکہ جو فلمیں جس طرح سے بر رہی ہیں باہو بلی فلم بھی یہاں پر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کافی آ کر سک سیٹ سوچکے تھے کیا کہیں گے آپ وہ سیٹی دیکھنے کے لئے میں آیا ہوں یہاں پر مجھے بہت اکشا ہے کہ وہ سیٹ دیکھوں میں اس لئے میں یہاں پر آیا ہوں ہاں میں ایم پی سونی سے آئی ہوں اور ہم نے اس فلم سیٹی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں بہت بڑے بڑے فلم سٹار سے ہاں پر آ چکے ہیں اور یہ بہت کچھ سب سے بڑی فلم سٹی ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا بہت کچھ ڈیفرینٹ تو ہوگا ساری جگہوں سے یہاں پر تو ہم وہی دیکھنا چاہتے ہیں اور سب فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ہاں ٹھیک ہے بہت کچھ سیٹی دیکھنے آئی ہیں باہوالی گا سٹ باہوالی گا سٹ آپ کے اندر یہ کیوری ہے یہ کیاسا ہے کہ تمام طرح کی ہیروی اس فلم سٹی میں آتے ہیں وہ لوکیسن سے دیکھیں ہاں کیا نام ہے آپ بہشنبی سونی کیا کرتے ہیں بستی میں کالیج پڑھ رہی ہوں کب سے آپ نے اس فلم سٹی کا نام کنایا ہے ابھی ابھی سنایا ہے ہاں آپ کی جگہ سا ہوئی جب اس فلم سٹی ہاں گو میں چلیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس فلم سٹی کی ہم بات کریں رامو جی فلم سٹی کی پورے وشو میں اپنی طرح کی ایک انوکی فلم سٹی یہ ہے اور یہی سے جو لوگ پورے دیش دنیا سے یہاں پر آتے ہیں ان کی سفر کی شروعات اسی اسطحان سے ہوتی ہے جب وہ یہاں پر بوکنگ کرا لیتے ہیں پھر آنگے بڑھتے ہیں دل والے باہو بلی اور باہو بلی پارٹ ٹو جیسی فلموں کی شوٹنگ اسطحلوں والی سے فلم سٹی میں کئی منورنجک اسطحل ہیں یہاں کی خاصیت ہے فلم آدھارت پریٹن یہاں چار اور سینیما کے رنگ ہیں اس کی پہچان اور انبھاؤ سمایا ہوا ہے یہاں گدگدہ دینے والے ہرے بھرے گارڈن سے تو کئی طرح کے جھرنی یہی وضع ہے جو بھی یہاں آتا ہے یہاں کے خوبصورت اور دلکش لوکیشن کا مرید ہو جاتا ہے تو ابھی جو فلم کا جو سٹ ہے وہ دیکھ کے پر چھلے گا جو نیہ نیہ الگ الگ جو فلم کا سٹ ہے وہ دیکھ کے چھلے گا باہو بلی کا تو وہ الگی بات ہے اس کا وہ سٹھتا الگی بات ہے اور ابھی جو دوزرے سٹ آگے بھی دیکھنا ہے کہ کیا کیا سٹ ہے اور سائٹ سے ادھر سے تو پورا بھیو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہم کو آنے کا خوشنا سی بہا کی دنیا کے لارجسٹ فلم سٹیم آئے دنیا کے لارجسٹ فلم سٹیم آئے کہ یہاں پہ سارے کے آل اوبر انڈیا کے سارے سپرسٹر یہاں پہ فلم کر لیا ہے وہ بھی دیکھنے کا موقع میں میں بہت ہی خوشنا سی بہت ہے جیل بھی بہت اچھا لگا ہے پولی سٹیسان باہبولی کا سٹ ہے اور جو آپ کا فلم جو فلم بنانے کا جو الگ الگ جو سٹ ہے وہ بھی دیکھت بہت ہی اچھا لگا ہے پہلا انوبر بہت ایکسٹنگ ایکسپریئنس ہے بہت اچھا لگ رہا ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا مطلب کلپنا ہی نیدی پہلا ایکسپریئنس ہے بہت مائنڈ بلوئنگ ہے جگہ اور ایسا پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اچھا ہے بہت اچھا لگا دیکھ کر ہاں وہاں پر ہم بھی جائیں ہم بھی جائیں تو وہی ایک ہوتا ہے تو آج یہاں پر آئے تو بہت اچھا لگا اور سٹ دیکھے تو بہت اچھا لگا بھی تو وہاں پر وہ لوگ نے بھی شوٹنگ کیا ہم بھی وہیں کھڑے تو یوری کا فلم سٹی کے پریش دوار پرستیت ہے یہاں سے ادھبوت لک کا انباؤ آنند دینا شروع ہو جاتا ہے یہاں مدھکال کے راجشاہی کلے بنائے گئے ہیں یہاں سبھی مہمانوں کا پرمپراغت سواغت ہوتا ہے گرانٹ اوپننگ سیرمنی دیکھتے ہی بنتی ہے اس کے بعد فلم اور سینیما کے اندر کا آنند لینا ہو تو رامو جی فلم سٹی جیسا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں سینیما کا چرم شکھر دیکھا جا سکتا ہے یہ فلم سٹی کا سب سے ہائیشٹ پوائنٹ ہے ہوا مہل جیپور کی طرز پر اس کو تیار کیا گیا ہے ایک خوبصورت لوکیشنز یہاں پر ہے اور خاص طور پر کافی اونچائی پر یہ استثت ہے اور یہی کاران ہے کہ جو یہاں کا درشت ہوتا ہے کافی ادھبوت ہوتا ہے سازیب کامرہ پرسن چلیں گے ان کے ساتھ میں اور دیکھیں گے وہ خوبصورت لوکیشنز جو رامو جی فلم سٹی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہائیشٹ پوائنٹ سے سب سے اونچائی پر یہاں سے جو نظارہ ہے وہ کافی اپنے آپ میں ادھبوت ہے الگ ہے اور یہی کاران ہے کہ بڑی سنکھیا میں یہاں پر لوگ موجود ہیں ان پوائنٹس کو ان سپارٹس کو سرائے رہے ہیں ان کو یہ سارے ستھان کافی اچھے لگ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ان درشت کو چاروں طرف جو فیلے ہوئے ہیں جو لگاتار دو ہزار اکڑ چھیتر میں یہ پوری فلم سٹی ہے اور ان لوکیشنز کو اگر ہم دیکھیں یہ سارے سیٹس ہیں جہاں پر ہندی فلمیں ہوں چاہے ریجنل فلمیں ہوں یا بولی وڈ یا ہولی وڈ فلم ہوں دور وہ ستھان بھی وہ پوائنٹ بھی دیکھ پا رہے ہیں جہاں ہولی وڈ لکھا ہوا ہے تو یہ الگ الگ لوکیشنز ہیں رامو جی فلم سٹی کی جہاں پر ہندی فلمیں ہوں ریجنل فلم ہوں یا بولی وڈ سے جو ریلیٹیڈ فلم ہیں وہ ہوں ان کی یہاں پر سوٹنگز ہوتی ہے اور پورے وشو میں اپنے طرح کا ایک الگ طرح کا نظارہ یہاں پر لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے بڑی سنکھہ میں جس طرح سے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں دن بھر صبح سے لے کے رات تک کی سلسلہ یہاں پر چلتا رہتا ہے بات فنڈستان کی کریں تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ زون ہے جسے خاص طور پر بچوں کے لیے بنایا گیا ہے وہیں بورا سورہ بھی رومانچ سے بھرپور ہے فلم سٹی میں پرٹکوں کے منورنجن کے لیے ریل اسٹنٹ کا بھی انتظام ہے یہاں کئی پرکار کے رائٹس کا مزہ بھی آپ لے سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 ہم یہاں پر آتے ہیں ان کے پیرنٹ سے آتے ہیں چاہے ہم اسکول کی بات کریں جب کولیز کی بات کریں پڑی سنکھیاں میں جو بچے ہیں یہاں پر آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس یہاں پر آتے ہیں جو کہ لوگوں کے آکرشن کا یہ کیندر ہے اور کئی چیزیں ایسی یہاں پر ہیں چاہے ہم بچوں کی بات کریں چاہے ہم بڑوں کی بات کریں جو ان کے لیے آکرشن کا کیندر یہاں پر ہوتی ہیں فلم سٹی میں برڈ پارک بھی ادھپت اور آکرشک ہے جو سہسا ہی لوگوں کو اپنی اور کھینچ لیتا ہے یہاں دنیا بھر سے لائے گئے بیبھن پرکار کے پکشیوں کو دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بیبھن پرجاتیوں کو سمرپیت بٹر فلائی پارک بھی ہے اس میں ہزاروں پرکار کی تتلیاں سنگھرت کی گئی ہیں اور آباجی فلم سٹی میں ونٹر کارنیوال چل رہا ہے پندرہ دسمبر سے اس کی شروعات ہو چکی ہے 28 جنوری تک یہ ونٹر کارنیوال چلے گا اور یہی کاران ہے کہ جتنے بھی سپورٹس اس فلم سٹی میں ہیں لوگ بڑی سنگھا میں یہاں پہنچ رہے ہیں اور اس وقت ہم کھڑے ہیں برڈ پارک بھی وہاں کا بھی نظارہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کی برڈز یہاں پر ہیں جو لوگوں کو سہسا اپنی اور کھیچ رہی ہیں دنیا میں الگ الگ طرح کی جس طرح کی برڈز ہیں وہ ساری یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی یا کہیں ادھکانس یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اور ہم آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کریں گے ان برڈز کو دنیا کی سب سے بڑی اس فلم سٹی کے ایڈونچر لینڈ ساحس میں ورلڈ کلاؤس ایڈونچر کا اند بھی آپ لے سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک الگ طرح کا ایڈونچر ایکٹیوٹی کا خزانہ ہے اسے فیملیز کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے یہاں ہر خاص ڈانس مستی مووی میزیگ ریلیشن شو اور کئی پرکار کی مرورنجک گتیبیدیاں ہوتی ہیں لیکن کارنی وال میں ان کی سنکھیاں اور ادھک بڑھائی جاتی ہے اس دوران کارنی وال پریٹ کا رنگ رنگ کارکن بھی ہوتا ہے اس میں جو کر ڈانسرز بچگر اور تمام خوشی کے رنگ شامل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں رامو جی میں ڈانسرز بچگر اور کس طرح سے لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں الگ 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 پرانت ہے الگ الگ سٹیز سے لوگ یہاں پر سکتے لگی دوران کارنی وال ہے لوگ پر انجوائے کر رہے ہیں الگ سٹیز میں لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے انجوائے ان کے بیچ میں ہے اور کافی مستی میں لوگ یہاں پر نظر آ رہے ہیں جھوم رہے ہیں چاہے بچے ہو چاہے بڑے ہو سارے فیل کر رہے ہیں اسے انجوائے کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ جو گانے ہیں اس پر یہاں پر ڈانس چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورا سام جو کئی یوری کا میں آبود ہے جو کرے گئے جو کئی ونٹر فیسٹ چل رہا ہے کچھ لوگوں سے بات کرے سے کس طرح کا انجوائے 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 سرکے ساہے تو مج فر بچھ وهارا بچھ آپ آپ انجوائے لوگ کر رہے ہیں ہم بات کریں گے کیا لوگ کے کر رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں سے کتنا اتصا ہے اور امن ان کے بیچ میں یہاں پر ہے ہم بات کریں گے بہت بہت بانٹ پارٹی ہے یہ بہت 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 ہے یہ صرف ایک سمپونئر فلم سٹی ہی نہیں بلکہ پرٹن کا ایک بہت یہ خوبصورت خزانہ یہاں پرٹنوں کے لئے ہے آپ یہاں سابقہ پریبار پہنچ کر اس کا آنند اٹھا سکتے ہیں یہاں ٹھہنے کھانے پینے سے لے کر گھومنے کی سب ہی بہتر بیوست تھا ہے آپ کو ملیں گی تو آج کی یہ سیر بس یہی تک انمیتی دیجئے ہمیں نمسکار آشو ہاتھ دھولو ہاتھ دھولو آشو بیٹا ہاتھ دھونا ایک اچھی عادت ہے لیکن کب تک کیمیکل واش کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑی رہو گی ایک منٹ یہ لوگ پتانجلی ہربل ہینڈ واش جس میں ہیں بادام کے سہر نیم اور تلسی کی شکتی اب ہوگی ہاتھوں کی سرکشا اور کٹانوں کا صفایا ہم سب ماں کی سیوہ کریں گے بچوں اس محاورے کا مطلب تو سر موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقی